بائجب سمجھتے ہوا بلنماز سلام لرحب Exponates مرحبا عُوض باللہ من الشیطان اللہی مجمع اسم الله رحباً لاحباٌ الحمد للہ اللذی حداولا لدینه مشرفنا زریعت بسالت وعرفنا علایت قلی chinese مما کننا لنکتITY اللہ علیہ وسلم 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 تملیہ مہدت بائے سچا میں انتظام کیا کہ آل محمد نے تو ہی اس انداز میں پہنچائی کہ دنیا ناندر آنے والے خدا کو ماننے پر مجبور ہو گئی آپ سلامت رہیں گے حسائد آف باباہ سنگزادہ ہے بس تعالیٰ میں دعا ہوں ہاں کے انداز میں تمام شریف کرنچا رہا ہوں کہ اللہ نے چودہ آئینہ ہائے بہدت برمتب کیے توہید کی تبلید کے لیے توہید کی تبلید کے لیے چودہ آئینے بنائے ان آئینوں کے بارے میں کائنات کے رسول نے فرمایا کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و عوصتنا محمد اب یہ تیرہ نصیرہ ہے تو جہاں پہلا محمد ملے یا آخری محمد آپ سلامت رہیے حسین آپ کو آباد رکھے جن کے ہاتھ ہوتے ہیں نا سکر حسین میں یہ سوال ہی ہوتے ہیں حسین کی مادر اگرامی کے لبار میں وہ اتنی قریبہ بھی ہے کوئی سوال کرے یا نہ کرے دل میں ارادہ کرے اس کا دست سوال خالی نے پردنے دیتی اب یہ اپنا اپنا نصیر ہے تو بھی خرار طلب کرنا میں نہیں کروں گا میں نے آپ کے حمد میں عرض کیا کہ اللہ نے حدیث خدسی میں اشارت فرما دیا خندو کنزن مقبیان فرحباب قعال اولیفا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں نے جانا جاؤں میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں میرے مصطفیٰ میں نے تجھے قائم اقلوب میں بھیجا اس لیے ہے تاکہ تو لوگوں کو بتائے کہ اللہ کون ہے اور میرے حبیق تو نے دنیا کو بتانا ہے کہ میں خالق ہوں تو کیسا ہوں میں مغدر ہوں تو کیسا ہوں میں مغدی ہوں تو کیسا ہوں میں قادر ہوں تو کیسا ہوں میں خیل ہوں تو کیسا ہوں پتہ نہیں کس بندے تک میری بات پہنچتی ہے ہی بتانا ہے ہی کسے کہتے ہیں ہی کہتے ہیں صاحبِ حیات زندگی والا محمد نے بتانا ہے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے محمد نے مصطفیٰ نے بتانا ہے ولا ہمیشہ رہنے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے صاحبِ حیات ہے بابا جو انہوں کی زندگی والا ہر بند آئے جس کے پیروں کے پلے چرانی نہیں ہے وہ ان کے قسیدے میں پڑھ کے تھکتے جلی کے دیری جھولی میں دعالی جالا ہے تو ہاتھ نے مصطفیٰ نماز یہی در رہا ہوں قرآن نے پکار کے کہا اِنَّا آتَنِ نَفَلْ قَوْسَرْ بے شک قریب ہم نے تمہیں قوْسَرْ عطا دیا ہم قوْسَرْ تحتیمہ کرتے ہی نہیں کچھ جاہلوں نے کہا ہم نے تجھے ہوتے قوْسَرْ عطا دیا خدا کی قسم جس بندے کا تعلق آلِ محمد سے نہیں ہے نہ قرآن اس کو فائدہ دے سکتا ہے نہ قرآن اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے اس لیے کہ اگر کتاب کافی ہوتی تو حکومتوں کو اتنے پیچر بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ قائم کر کے اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب کافی نہیں ہوتی جب تک صاحبِ کتاب نہ ہو تو حضرت محصر اس لیے کہتا ہے قرآن میں برقات میں کہا اینہ اور تینہ کل قوْسَرْ حبیب حمد پوچھے قوْسَرْ عطا دیا کسی نکاح ہو دے قوْسَرْ عطا دیا آلِ محمد سے پوچھا گیا کہا یہ اس میں غیرت کے سمال کا جواب تھا جس کا ناک آسپن وائل فہمی تھا جب رسول کا آخری بیٹا دنیا سے گیا اس نے بڑے بھنڈے ڈالے بڑی خوشیہ بنائی کہا کیا ہوا کہا اب رسول ابتا ہوگا اب رسول کی نصر باقی نہ رکھیں اس لیے کہ رسول کا آخری بیٹا اب تانا تھا مصطفیٰ کو خداب تانا اللہ سے بات تھی جواب محمد دے رہا تھا اب تانا تھا محمد کو خدانے کا مصطفیٰ تُوچھا پرے بار تیری ہے جواب میندو کا قائم نہ آتائینا قائم نہ اوزار ہم نے دو جے خیرے کسی ادا کیا آپ سلامت رہی حسین آف کو عباد رکھیں حادث وعظم شتابی کا رسول ہوا پیغام ملا یا رسول اللہ جلدی کھر آئیے قائمات کا رسول کھر آیا آگے قرآن عصمت کو رہل نبوت پر رکھ کے تلاوت شروع کی رسول اللہ شہزادی کے چہرہ انبر کی تلاوت کر کے ملی قبر عرب جناب حلیدہ کو مخاطب کر کے کہا حدیقہ میری بیٹی تو فاطمہ ہے یہ آئیہ میں فاطمہ جا رہے ہیں میری بیٹی تو فاطمہ ہے حادث وعظم کے مام شیعہ سنری اور آقا عجمہ ہے اس آق پہ کہ فاطمہ کے مانی ہے آن سے بچانے والی اور کس بندہ کے موں میں زمان ہے اللہ نے اسے زندگی نہیں ہے بول کے سہرہ کو اپنا حقہ نہ کرنا رسول نے اشارت فرمایا خدیجہ میری بیٹی تو فاطمہ ہے شیعہ سنی علماء اجتماع ہے اس بات پہ کہ فاطمہ کا مطلب ہے آق سے بچانے والی آق سے چھوڑانے والی میری بار اقتدام میں قریب پہنچ گے ان تماثر کہیں کرنا چاہتا ہوں شہدادی کے نظر کے پہلے ہی دن مصطفیٰ نے فیصلہ کے لیا میری بیٹی ہے آق سے بچانے والی جو جو زالہ کو رازی کرتا جائے گا جنت میں جاتا سلا جائے گا جو زالہ کو ناراض کرے گا وہ جہنم پہ اید کرے گا ہائے 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 یہ کیسے نہیں ہے بھولتے قصور پر ہائے 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 سلامت رہیے ایک سکر مشہور پہ دیواروں پہ لکھا جاتا ہے حرمت رسول پر جاندی پروان ہے حرمت رسول پر جاندی پروان ہے بابا میرا مصطفیٰ کا ایک مرید نبی نام ہے یوسف یوسف کا عزید ہے میسی کی قائم کیای جاندی آتے ہیں کھابوں کی تابیریں پوچھتے ہیں ایک کیای جاندی بڑھا کہا اللہ کہنے بھی میں نے خان دیکھا میں انگوروں کا رس نچھوڑ رہا ہوں جنابی یوسف فرماتے ہیں جاتی تین دن بعد یہاں ہو جائے گا عزیز مصر کا شاہ کی مقرر ہو جائے گا ایک وہ شخص آگے پڑھا جس کے معصول کی صداقت پر یقین نہیں تھا آگے بڑھتے کہا اللہ کے نبی میں نے بھی ہاتھ دیکھا اور کیا ہاتھ دیکھا کہاں میں نے دیکھا کتے میرے ہاتھوں سے جنابی یوسف نے پوچھا کیا تُو نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے کہاں میں نے یہ خواب دیکھا کیوں مرسوم کا ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے مرسوم ہمیشہ اطمان حجد کرتا ہے کسی نے میرے مولا سے کہا تھا یا علی یہ بندہ مر گیا ہے اس کا جنازہ پڑھ دیجئے میرے مولا نے پوچھا کیا یہ واقعی مر گیا ہے ہاں تھا ہے کیا یہ واقعی مر گیا ہے مرسوم ہمتا کے پڑھ کے میرے مولا نے جنازہ پڑھا شریف نے شرارت تُو سے کر کے اسے اُٹھنے کا کہا علی مرکے کر کے یاد رکھنا اس کا جنازہ علی نے پڑھا ہے یہ روز معاشر بھی میری اجازت کے دائے نہیں اشتہ کہا جا پھر تجھے اگر تُو نے یہ خواب دیکھا ہے تجھے تین دن بعد بھانسل لگ جائے موقع نام سننا تھا پسر میں چھوٹ کے آگے بڑھ کے یوسف سے قلموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کے نبی میں انہیں خواب نہیں دیکھا میں تو ایسے ہی کر رہا تھا جنابی موسف سے اس کی طرف دیکھے کہا یاد رکھ میں اللہ کا نبیہ ہوں میری صداقت پہ میری زمان پہ میری زمان پہ کبھی غلط بات آنے شکتی اب اگر تُو تین دن کے بعد بھانسل نہ لگے تو یہ میری نبوت کی سچائی کی دوہین ہے اب تُو بھانسل لگے ہی لگے کہا میں ایسے ہی کر رہا تھا موسف فرما دیا تُو ایسے کر رہا تھا میں تُو ایسے نہیں کر رہا ہاتھ میں موسف موسف فرما دیا یہ یوسف نبی ہے مصطفی کا مرین نبی ہے اگر یوسف کوئی بات کہے یوسف کوئی بات کہے تو وہ بات نہیں دلتی اور اگر یوسف کا نبی کہے تو پھر وہ بات کیسے دل سکتی ہے تو بات کر نہیں شکتی تو ہاتھ میں موسف یاد رکھنا حرمتِ حصول پر چاندی فرمان ہے اگر کوئی سہرہ کو ناراض کر کے جنہ چلا جائے یہ محمد کی توہین ہے اور اگر کوئی راضی کر کے چہنم چلا جائے یہ بھی بہت اچھی توہین ہے نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری شاید اگران جناب آسف شمسی صاحب انہت افور اپا جناب زیدل ذاکری ملوک دینا ورسکسیت شہن شاید اکرمہ صاحب بحرمہ صاحب نفیس الزاکری ذاکر نشیدی بیان عزتہ ملے سجار بابا سیدل ملوک دینا شہن شاید میں پر پاک پر پہنچ چکے اوہین کو فورم پاک کتاب فرمانگے بارہ پر منڈیانی مجلس دوری جزئی کاف فرمائے کران وزیگر ذاکرین کتاب فرمانگے سائی مارچ مرکزی شیعہ جامعہ بسٹر کوڑپ المالک مین صداقی صبتہ شام جلو جناب محمد الرح آبتی صاحب اور قرطرہ گھنو صاحب کتاب فرمانگے ہور بھی انہائے گناہ وکافی داکرین کتاب فرمانگے تو دو شوال جادہ پین بسٹر صلاح شہادت سرکار رمیر کائنات علی علیہ السلام جو کہ ہر ساتھ دو شوال مینس لاؤری جناب علیہ السلام نجفی صاحب آمن اپلاس ربانی صاحب وسیم اپلاس بلوڑ وکافی فرمائے کران وزیگر ذاکرین کتاب فرمانگے پن جون منڈیانی سلام مینس لاؤری جناب فرمائے کران وزیگر ذاکرین کتاب فرمانگے حضرت شہر یاری بران آسف شمسی صاحب انہوں تو فرم بات شہر شہر دیکھنے بہر 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 سید سیدوڑاکرین بابا سید ذریعی بران شرادی صاحب اور پنجیس صفر حجر وعد باپنی مغربین مینس لاؤری دو جناب شوکر ذا شوکر صاحب اور وسیم اپلاس بلوڑی صاحب کتاب فرمانگے صدا پر دعا فرمانگے دعا فرمانگے حتا بس کے نور ورزکر توہ وطمت ابو فیہا طبیعہ ناوزِ عالی مزرحل آجائے تجدون اللہ کفن اللہ کل حمد ومم سید جلی بے علی بے علی بے علی صلوات بلند اللہ سکن ناوز سید اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة و السلام و علی شرف اللنبیاء و المرسلین عبالقاوس محمد والدیبین الطاہرین المعصومین المظلومین امم عباد و پکر گالا فی کلا و حلم وزین و خطاب و حلم تین اللہ زین ازداد اللہ انہم و رتصا و یطاہر اکم تطہیر ازداد و بلدیاء محمد یعزیدیہ یعزیدیہ من کے بابا زبانہ سلام آج پہلے ازاستانی بات شروع کیلئے حمد و سنہ مدھت و منکبت توسن فور تاریم و سنہ کے لئے جو درست کو پانی پانی کو روانی روانی کو کامرانی کامرانی کو کہانی اور کہانی کو جوانی عطا کرتا ہے اس میں لئے نرمانی وہ اتنا عظیم سنہ حیثانے ہیں کہ اس کے مدھت و منکبت کے معورائی حسار تک صاحبانے ممکن نہیں اور اس نے مجھے کتھ کے آئینے میں بغیر کسی وزید یا مشیر کے مشورے کے بہت کم سی کم مدت میں ایک جیسی حیثیت کے ایک جیسی نیت کے ایک جیسی نبیت کے اور ایک جیسی شریعت کے چودہ محمد تقلیق فرمائے سلامت لینا درودو خلان محمد وعالی محمد محمد اللہ وعالی محمد اللہ وعالی محمد آپ پیس حرش اللہ پیانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور شیخص بھائی مظاہر عباس سبتر عباس دیگر گواہ آپ پر اس کاروان کا حصہ ہیں مالک سب کی لوگ یہ بارگاہ میں قبول فرمائے سبح و دس وجہ سے آپ لوگوں کے شیروں کی زیادت کے لیے تشکماؤں میں بارہ سے چھوٹا کے درمیان آپ سے دعا جائے گے چلا جائے گا بس جتنے لکھے میں پڑھتے ہیں اتنی دیر میں یہ چاہوں گا کہ بڑے آگ کارڈ میں میرے خواہد مطلب ہاتھ سے خواہد میں یہ چاہوں گا کہ پہتر فرقوں میں سے واحد فرقہ شیعانِ علی ہے جس کی نماز بائن دائن اور بائن دیکھنے سے چھوٹ جاتی ہے بس آپ نے یہ اکسوئی سے بات سننی ہے بسم اللہ الرحمن الرحی بندر شروع ہوگئی بسم اللہ الرحمن الرحی لا سنا آتوں ولا نو آیتا پرسی میں خدا نے اپنی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت بیان کی ہے جس نے وہ اشارت فرماتا ہے میں وہ اللہ ہوں جس سے نہ نید آتی ہے جس سے نہ بھوگ آتی ہے جس سے نہ نید آتی ہے جس سے نہ بھوگ آتی ہے اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے ہر بات ہر مندے کے لیے نہیں ہوتی ہر لفظ ہر مندے کے لیے ہوتا یہ نصب بنے ہی علی اللہ بڑھنے والوں میں لیے ہے اس لیے میں آپ کی حوالے کر رہا ہوں ادھر اللہ نے یہ کہا کہ میں وہ اللہ ہوں جس سے نہ نید آتی ہے جس سے نہ اوپ آتی ہے ادھر اللہ نے یہ اعلان کیا ادھر حشب علی نے کہا اے رات کوار ہے نا میں نے تجھے تھنے ہوئے دیکھا ہے تو نے مجھے سوٹے ہوئے نہیں دیکھا سلامت رہی بسم اللہ زندگی ہوا میں نے تجھے تھنے ہوئے دیکھا اس کی تھنکار کی مجھے میری بات نہیں پوچھ پا رہے جی گرمانی ہوں ٹھیک ہے نا جی ہنگر تڑھ تک پوچھنی ساہ جی شور مقصود نہیں دعا مقصود بسم اللہ میں نے تجھے کھلتے ہوئے دیکھا تو نے علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا ادھر اللہ نے جبریل کو بلایا جبریل بھی ایک تو صحیح ہے میرا بندہ پر دعوی میرا کر رہا ہے بولو یا میں بانی برے ہے میرا بندہ ہے علی میرا بندہ ہے لیکن دعوی میرا کر رہا میں نے بھی کہا مجھے نہیں آتی علی نے بھی کہا مجھے نہیں آتی عقیدہ تھکی آتی بہت ستم کر دیتے ہیں میں بھی کہا مجھے نہیں آتی علی نے بھی کہا مجھے نہیں آتی کچھ ایسا ہوتا چاہیے رہو میں بھی نہیں رہو میں بھی نہیں رہو بھی نہیں کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا تیسری کس را کی آس لے گئے کہ سن ایسا تو میں پڑھتا رہا ہو کہ محمد رات کی ہے محمد رات کی ہے محمد دل کو بھی جا سکتا تھا یہ شمعہ حجرت رات تو ہی کیوں ہوئی ہے حجرت محمد جنہ بھی رسکتے تھے رات کی مقصود کیا تھی دیکھ تو صحیح ہم کا میرا ہے دعوی میرا کر رہا ہے مالی پھر کیا کرے آوالی رات بار کو علی جا گے تو خالق نے یہ سوچا کیا بس لرش میں حجرت کا سجانہ ہی پڑھے گا میر مالی جس کے ہاتھ اٹھے ہم سنا ہیں پاکیوں کی مزی آگے تو خالق نے یہ سوچا بس ترش حجرت کا سجانہ ہی مرے گا بشارہ انسان کی سفر ہوتی ہے اللہ بشارہ کی سجانہ ہے رات بار کو علی جا گے خالق نے یہ سوچا بس ترش حجرت کا سجانہ ہی پڑھ جاگے تو خالق کی سوچا بس ترش حجرت کا سجانہ ہی کرے گا چھل جائے نہ اچھے یہ لہت سے خدا ایک شب کے لیے حیدر تو سلانہ ہی کرے شب حجرت حجرت چھنے چھنے نمو ایک شب کے لیے ہے چھنے سلانہ ہی پڑھ ایک شب کے لیے چھنے حجرت چھنے آپ اس بہت سلانہ ہی سلانہ بڑھ مجھ مجھ ایک شخص کے لیے حیدر کسولانہ ہی مڑھے گا دیکھا بہتنا جمعیل نے کم جوڑے پڑھ جوڑ کے لیے مالک اتنے سارے رسول کے دائیں بائیں آگے پیسے ہیں کسی اور سے نہ کہہ دیں محمد کے وسط پر سو جائے کسی اور سے نہ کہہ دیں محمد کے وسط پر سو جائے بہتا ہے بہتا اس سے پیان چھنا میں لیکن میں نہیں ہے جو میں حوالے کے مجھے دیں کسی اور سے نہ کہہ کہ محمد کے وسط پر سو جائے اللہ علیہ وسط کیوں تو کیوں چاہتا ہے کسی اور سے کہہ کہ وہ آج سو جائے آج مالک سارے تین تنواروں سے ڈرھتے ہیں آج اسے سونا ہے چلو یا مرزی سارے تین تنواروں سے ڈرھتے ہیں آج اسے سونا ہے یہ سونا ہے جو میں اس لیفر سے اس میں تو کچھ بھی نہیں کرنا وہ سونا ہے چاہتا جائے نہیں اور سو جائے گا خدا جی قسم میں اس لیفر تین تین یہ قسم میں میں مدارس یونیورسٹی تو پڑھ گے پڑھو تا کھڑا گا اے میں تاٹی نوجوہ سے آتی ہے کہ علی سو رہا تھا ورنہ اگر علی سو جائے پھر کائیات کو چلائے گا ہوئے ہوئے ہوئے